ایم ایل اے کے ریپورٹ کارٹ کی تو ایم ایل اے ریپورٹ کارٹ میں بات جوتپور شہر ویدان سباک شیطر میں جہاں سے کانگریس کی منیشہ پوار ودائق ہے ہم پرتال کریں گے کہ جوتپور میں وکاس کے کتنے کام ہوئے چناؤں کے وقت ودائق نے کیا کیا وعدے کیے تھے ان وعدوں کو پورا کرنے کے لیے ویدائق فیلال کیا کر رہی ہیں تمام وعدوں اور دعووں کی ہم کریں گے پرتال اس سے پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں جوتپور ویدان سباک شیطر پر جوتپور راجستان کا دوسرا سب سے بڑا نگت راو جوتھا نے بارہ مہیں 1469 ایسوی میں آدھونک جوتپور شہر کی ستھاپنا کی جوتپور شہر اپنے آپ میں تمام اتحاسک ویراثت کو سمیٹھے ہوئے مدھی کالی نمارتے اور ان کے بیچ سے نکلتی گھماؤدار گلیاں جوتپور کے مستق پر ویراجمان مہرانگڑ فور اس شہر کے خوبصورتی کو چاہ چاند لگا دیتا ہے دیش اور پردیش کی راجنیتی کے کیندر میں رہنے والے جوتپور کئی دشکوں سے راجی کی سیاست کا کیندر بنا ہوا ہے سی ام گہلود بھی جوتپور سنسدگی شیطر کا پرتیندھتو کر چکے جوتپور زلے کی دس ویدان سبا سیٹوں میں بہت ہی اہم ہے جوتپور شہر ویدان سبا سیٹ 2018 کے چناؤں میں کانگریس نے پارٹی کی ہوا اور تیز ترار مہیلا نیتا منیشہ پوار پر بھروسہ جتایا منیشہ پوار نے ویجیبی کو اطول بھنسالی کو پچاس ہزار سے زیادہ ووٹوں سے شکست دی ویدھائک منیشہ پوار کی پہچا ہمیشہ سے کانگریس کی زمینی کارک کرتا کے طور پر رہی ہے راجلیتی میں قریب ڈیڑھ دشک سے سکری ہے 2010 سے لگا تار آٹھ سالوں تک شہر مہیلا کانگریس کمیٹی کی ادھیکش رہ چکی اس کے علاوہ 2004 میں نگر نگم میں پاشت کا چناؤ جیت کر پانچ سال تک جنیتا کی سیوہ کی ہے مدھائک منیشہ پوار کے مطابق وہ بچپن سے ہی راجلیتک شیطر میں آنا چاہتی تھی مکہ منتری اشو گہلوت کے راجلیتک جیون سے وہ کافی پر بھاویت تھی اور چھاتر جیون سے ہی راجلیتی کی سیڑھی چڑھنا شروع کر دی تھی بچپن سے ہی جھکاو تھا پیتا جی اس میں سکریے تھے لیکن جب جب بھی میں بچپن سے ہی گیلوت صاحب کو دیکھتی تھی محلے میں آتے تھے جب ووٹ ہوتے تھے تو بڑا پریڑنا ملتی تھی کہ کس طرح یہ گریبوں کے لیے عام آدمی کے لیے کام کرتے ہیں اور جب بڑی ہوئی تب بھی میں اسکول کی دسوئی کلاس میں میں پرسیڈنٹ بنی اور جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئی تو میری روچی بڑھتی گئی گھر کے ذمہ داری نبھانے کے بعد صبح دس بجے آفیس پہنچ کر جنسنوائی کرتی کہتے ہیں جوتپور میں لمبے سمیسے زمینی کارکرتہ کے طور پر جڑے رہنے کی وجہ سے شہرباسیوں کی تمام سمسیاؤں سے اچھی طرح سے واقف بھی ہیں جب شادی ہوکے میں گئی ایر فورس کی طرف لکھو سنگ جی پوار جو میرے سسورجی تھے دیپک سنگ جی پوار میرے ہزبین ان کے پریوار میں جب گئی میں تو جب ہمارے وارڈ میں OBC مہیلا کا کھلا پرچا تو وہ بہت خوش ہوئے کہ ہمارے پریوار میں پڑیلی کی بہو ہے جو راجنیتی کو جھانتی ہے تو کیوں نہیں ہم ان کو یہاں سے پارشت کا چناؤ لڑوائیں تب بہت اچھے سمیہ تھا گہلوت صاحب نے بھی سویکارہ کی ینگ ہے راجنیتی کو جانتی ہے رام سنگ جی آرے کی لڑکی ہے جو سرو سے آرے سما سے جڑوے تھے ساماجک اس طرح پر کام کر رہے تھے تو اس کو دیکھتے ہوئے مجھے وہاں سے ٹگٹ ملا 2004 کا نگر نگم کا اور میں اچھے ووٹوں سے جیتی لوگوں کا سیوگ میرا سنے ملا اور وہاں سے میرا راجنیتی سفر شروع ہوا تو بہت اچھے ڈنگ سے میں نے پارشت کارے کال کو نبھایا ودایق منیشہ پوان ہمیشہ سے لوگوں کی سمسیہ دور کرنے کے لئے تطپر رہتی ودایق منیشہ پوان چناؤ کے دوران انہوں نے جنتہ سے تمام بادے کیے ارنہرززی میڈیا جو